میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تُو ہی مجھے مطمن رکھتا ہے جب تُو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تُو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی میں لیٹ کر سو گیا میں جاغ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے محنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت لیکن دولت کی فروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دھوں گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے جو حق تعلیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادرِ مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے محنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ پہت لیکن دولت کی فروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے جو حق تعلیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فکر تو ہی مجھے متمن رکھتا ہے جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے مہنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت لیکن دولت کی فروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی اے مہنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ درے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے جو حق تعلیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے محنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت لیکن دولت کی فروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی اے محنت اٹھانے والوں اور نہ ڈرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے جو حق تالہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باب جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گے پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمن رکھتا ہے جب تو لیٹے گا تو خوف نہ کھائے گا بلکہ تو لیٹ جائے گا اور تیری نیند میٹھی ہوگی میں لیٹ کر سو گیا میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے مہنتی کی نیند میٹھی ہے خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت لیکن دولت کی فروانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی اے مہنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دھوں گا میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ درے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے جو حق تالہ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا میں خداوند کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا گھڑ ہے وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توقل ہے اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے